عزر مشوانی ویسے روزانہ اپنی روٹین ٹائم سے ہی نکلتا ہے جیسے بارہ بجے یا کبھی گیارہ بجے نکل جاتا ہے اپنی گاڑی پہ جاتا ہے تو یہ رمضان کے دن تھے ویسے اسے تھریٹ تھوڑا سا تھا ہمیں بتا رہا تھا کہ یار کسی دن ہم مجھے یہ اٹھا لے گیا ہم کہتے تھے کہ یار تھوڑا اختیارت کر لو آپ زمان پارک میں ہی رو تو اس نے چونکہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ واپس آیا پہلا روزہ تھا رمضان اس نے کہا چلیں گھر والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سہری افتاری تو وہ صبح سہری کے ٹائم تقریبا تھوڑا سہری سے پہلے آ گیا تھا ہمارے ساتھ سہری کی ہے پھر بڑے بھائی نے اسے بولا کہ چلیں جی آپ نکل جاؤ چلے جاؤ ایسا کوئی پرابلم نہ ہو جائے اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا پھر وہ تقریبا دن ڈھائی بجے کے قریب دو پھنتیس کے قریب وہ اس نے گاڑی منگوائی ہے اور ہماری اپنی گاڑی گئی تھی بھائی ہے تو وہ گاڑی منگوائے کے وہ نکلا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہی تھا کہ چلیں جو مام پاک پہنچ گے ہوگا تو جب افتاری کا ٹائم ہوا افتاری کے وقت اس سے ہم اکثر وہ افتاری ساتھ ہی کرتا ہے تو اس وقت سب کو بچہنی ہوئی کہ یار پہنچا کیوں نہیں ہے اس نے تو بولا تھا کہ پہلی افتار تو پھر اس کے بعد اس کے کال کی اس کی وائف نے بھی کال کی سب نے والدہ والد صاحب بڑے پریشان ہوئے ہم نے کال کی ادھر موسیٰ بھائی سے بھی رابطہ کیا ارسلان بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد بچہنی بڑھتی گئی پھر کرتے کافی ٹائم گزر گیا پھر تمام دوستوں سے پتہ کیا سارے دوست بھی آگے کوئی خبر نہ ملی اس کی اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب یہ قانونی راستہ ظاہر ہے اختیار کرنا ہمارا حق ہے ہم وہاں تھانے گئے گرین ٹاؤن میں رپورٹ درج کروانے کے لیے تو انہوں نے رپورٹ ہماری درج نہیں کی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو درخواست ہے اوپر بھیجیں گے اور وہ واپس آئے گی تو پھر ہم اس پہ آگے عمل کریں گے اور دوسری بات جب ہم درخواست دے رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے آپ پی ٹی آئی والا لفظ نکال دیں تو باقی جو درخواست ہم اس کے بعد اکسپٹ کر لیں گے کیوں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کریں گے جس میں پی ٹی آئی کے لکھا ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کی درخواست کیونکہ ان دونوں کافی سارے پی ٹی آئی کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں بدہ اوٹینی وارنٹ پتہ بھی نہیں چل رہا تو اسی طرح سے بھائی بھی گم ہو گیا پھر اس کے بعد کافی کوشش کے بعد پھر عمران خان صاحب کا شکریہ انہیں نے ہمیں بلایا ان سے ملاقات ہوئی ہم دونوں کے زمان پر تو انہوں نے ہمیں ریفر کیا انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں تک دیکھئے کہ ہماری رپورٹ پھر بھی درجوی کل جا کے رات کو ہماری رپورٹ آلموسٹ تین دن گزر گئے ہیں اس کے بعد ہماری رپورٹ درجوی اس کے بعد بھی تحقیقات کا غاز بلکل بھی نہیں کیا گیا بھائی ابھی بھی گمشدہ ابھی بھی نہیں پتا کس نے اٹھایا کون لے گیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو پریویس ہمارے پی اے میں ان کے فوکل پرسن جو وہ غائب ہے اور سارے قانونی جو ہمارے قانون چپ ہے اور ادارے سارے خموش ہیں کوئی ہمیں کم کم یہ بتا دے اس کی خیریت کی خبر دے دیں اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو ہم قانون کے خلاف اس کو جانے کا تو نہیں کیا نہ کبھی وہ قانون کے خلاف گیا ہے اس کی ساری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں تو وطن کی جو محبت کی گھٹی دے کے پرورش کیا گیا ہے ہمارے ہمارے اور تمام ہم لوگ محبت وطن لوگ ہیں تو اگر ایسا کوئی الزام دھر کے اس کے کسی اور کا کاؤنٹ اس کو پر لگا کر اور حقیقت یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ تو پھر ان کے جو نون لیگ یا باقی جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ اوچھے اتکنڈوں پہ آتے ہیں ان کا نام بھی اس طرح سے دیا تھا تو ہٹ لسٹ میں تھا یہ تقریباً اس کے علاوہ بھی ہم پی ٹی آئی کے سات سو یا ایک ہزار کے قریب ارکان کو اٹھایا گیا ہے تو ان کا شاید پتا چل گیا لیکن اس کا ابھی تک پتا نہیں ہے کہ یہ کدھر رکھا گیا ہے کس کی کہاں ہے کم سے کم ہمیں بتا دیں خیریت سے ہے یا اگر کوئی قانونی کاروائی بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کو پرابلم ہے تو پھر ظاہر کریں لائیں پیش کریں کورٹ میں پیش کریں اس سے پہلے کوئی تھریٹ کالز آ رہی تھی جب انہیں اٹھایا گیا اس سے پہلے کوئی فیملی کو تھریٹ کالز یا ازر کو تھریٹ کالز جو فیملی سے ڈسکس کیا ہوں نہیں نہیں تھریٹ کالز کسی قسم کی نہیں آئی کالز کسی قسم کی نہیں آئی دو صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے تلت حسین نے اور ایک اور صحافی نے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اُت کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ اکاؤنٹ ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو اب ایف آئی آر ہو گئی ہے تو میں گرین ٹاؤن پولیس کو کہتا ہوں کہ ان کو تو فوراں شاملے تفتیش کریں نا ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا سورس ہے یہ تو مسنگ پرسن ہیں ان دونوں کو بلا کے تو ان کا ورین لی ریکارڈ کرے پولیس پولیس اس پر کیوں حرکت نہیں کر رہی اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے دیکھیں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اس سے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا یہ فیٹف میں ہمیں دوبارہ ڈلوائیں گے یہ ہمارا جو سپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا وہ ختم کروائیں گے مسنگ پرسن کی کوئی گنجائش نہیں ہے عالمی قانون میں اور اس وقت پوری دنیا پاکستان میں ہمین رائٹس کی جو حالات ہیں ان کو دیکھے پریشان ہیں اب ہم جا کے پروٹیسٹ کر رہا ہے باہر ہم نے اس میں شامل ہونا ہے شکریہ